پنجاب کی وزید سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے پچاس سے انسوٹ سال تک کی امائی کے افراد کے لیے ویکسینیشن مہم آج سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ایک بیان میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ کرونا کی صورتحال کا لمحہ با لمحہ جائزہ لیا جا رہا ہے ویکسینیشن سینٹرز کے عملے کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے لوگ تزدیقی کورڈ ملنے کے بعد ہی ویکسینیشن سینٹرز پر تشریف لائیں انہوں نے کہا عوام کرونا سے بچاؤں کے لیے احتیاط کریں حکومت اور عوام مل کر کرونا کو شکرس دے گی وزیرعالہ پنجاب عثمان بزار نے کمپیوٹر کا بٹن دبا کر الڈی ای سٹیٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹ کی قرآن دازی کی الڈی ای سٹیٹی نیا پاکستان کے دو ہزار اپارٹمنٹ کی الارٹمنٹ کے لیے قرآن دازی کی تقریب وزیرعالہ ہاؤس میں ہوئی اپارٹمنٹ کی قیمت تقریبا ستائیس لاکھ روپے ہے اور کامیاب امیدوار سبسٹیٹی حاصل کرنے کے لیے الگ سے درخواست دے سکتے ہیں پہلے مرحلے میں صوبائی وفاقی اور الڈی اے کے ملازمین کو اپارٹمنٹ رلوٹ کیے جائیں گے ملک میں کرونا کی طبقاریاں جاری ہیں اور گرشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو اٹالیس افراد وائرس سے انتقال کر گئے جبکہ پانچ ہزار چار سو نیانوے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کی عداد و شمائے بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پھر میں کرونا کے سنسالیس ہزار تین سو ایک ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے پانچ ہزار چار سو نیانوے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے ایک سو اٹالیس افراد انتقال کر گئے سائکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا وائرس مضبط آنے کی شرعہ گیارہ اشاریہ چھے فیصد رہی وزیر آزم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ حکومت کا کلدم تیری کے لپ بیک پاکستان ٹی ایل پی پر لگائی گئی پابندی اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم نے کہا کہ ٹی ایل پی کو حکومت کی جانب سے لگائی پابندی ختم کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا ہوگا وزیر آزم نے یہ فیصلہ پاکستان تحرک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے ایک اجلاس کی سیبرہائی کرتے ہوئے کیا کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث زلائی کے ماری کے تین سب ڈیویجنز میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن سات یو سیز کی آٹھ گلیوں میں لگایا گیا ہے جو کہ 21 اپریل سے چار مئی تک جاری رہے گا نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر کی شفارش پر کے ماری سائٹ اور بلدیا کے مختلف علاقوں اور ذہائشی یونٹس میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے جہاں کورونا کے دس مریض موجود ہیں